بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک سپین میں خوش آمدید آج کے لیکچر میں ہم بیسیز کی ڈیفنیشن اور اس کے ساتھ اس کے کچھ ایکسامپل دیکھیں گے پلین میں پڑے ہوئے سرکلر ریجنز جو کہ اپنے انٹیرل کو کنٹین کرتے ہیں ان کی کولیکشن ہمارے پاس بیسیز ہوتی ہے اسی طرح ریکٹینگلر ریجن پلین میں پڑے ہوئے ان کے سائٹز کوارڈینیٹ ایکسز کے پرلل ہوں وہ بھی ہمارے پاس وہ کولیکشن بیسیز بناتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں بیسیز کی دیفنیشن سے if x is a non-empty set and be be the collection of subsets of x such that number one for all x in x there exist some base element b in b such that x belongs to the base element b number two if x belongs to b1 into section b2 where b1 and b2 are pieces elements then there exist b3 in the collection b such that x belongs to the base b3 and b3 is a subset of the intersection of b1 and b2 then b is called basis for topology on x on x is equal to the entire set x we can topology To this 응 let's take a look at coles solutions nowadays the same sets کنٹین کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کس طرح سے بیسز بناتے ہیں فرسٹ کنڈیشن بیسز ایلیمنٹس کی یونین سارے کے سارا ایکس کے برابر آنے چاہیے فرسٹ کنڈیشن ہے چونکہ پلین میں سارے کے سارے سرکلر ریجنز ہیں جو کہ اپنے انٹیئر کو کنٹین کرتے ہیں چونکہ یہ پلین میں ہر طرف پڑے ہوئے اس کا مطلب ان تمام بیسز ایلیمنٹس کی یونین لیں گے تو وہ ہمارے پاس انٹائر پلین آ جائے گے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پلین میں سے کوئی بھی پوائنٹ پکڑے تو اس کے لئے ہم ایک بیسز ایلیمنٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ پوائنٹ اس بیسز ایلیمنٹ کے اندر موجود ہے تو فرسٹ کنڈیشن سنس بی is the collection of all the circular regions including interiors so their union is the entire plane بیسز ایلیمنٹ جو circular regions ہیں وہ پلین میں ہر طرف پڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ان کی یونین لیں گے تو وہ سارے کے سارا پلین آ جائے سیکنڈ پہ یا بیسز ایلیمنٹ کی پوسیبل انٹرسیکشن کیا ہوا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس دو بیسز ایلیمنٹ اس طرح سے ہوں کہ وہ دونوں ڈسجوائنٹ ہیں بیسز ایلیمنٹ جو اپنے انٹیریر کو کنڈین کرتے ہیں اگر تو دو بیسز ایلیمنٹ اس طرح سے ہیں کہ وہ ڈسجوائنٹ ہیں first let's say یہ بی وان ہے اور یہ بی ٹو تو بی وان انٹرسیکشن بی ٹو یہ ایمٹی آئے گی چونکہ اس collection میں کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو ہمارے پاس جو سیکنڈ کنڈیشن ہے وہ آٹمائٹیکلی سیکنڈ کنڈیشن یہ کہتے ہیں کہ if x belongs to be one intersection بی ٹو کہ اگر کوئی ایلیمنٹ ان انٹرسیکشن میں ہے تو ایک قرائٹریریا اپلائی کرنا ہے اگر نہیں ہے تو وہ کنڈیشن آٹمائٹیکل سیکنڈ سیکنڈ پہ possibility یہ ہے کہ ایک بیس دوسری بیس کو انٹائرلی کنڈین کریں یہ بیس ہے اور دوسری بیس اس کو انٹائرلی کنڈین کریں without loss of generality اگر میں اس بیس کو بی ون کہہ دوں اور باہر والی بڑی بیس کو بی ٹو کہہ دوں تو ان دونوں بیس کی انٹرسیکشن وہ ہمارے پاس بی ون آ جائے گا سیکنڈ کنڈیشن یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایلیمنٹ ان دونوں کی انٹرسیکشن میں ہے دونوں بیس ایلیمنٹ کی انٹرسیکشن میں ہے تو اس کو کنٹین کرنے والے ایک اور بیس ہونی چاہیے تو ان دونوں کی انٹرسیکشن بی ون آتی ہے تو اس کا مطلب فور آل ایکس بیلونگس ٹو بی ون کہ اس انٹرسیکشن میں آنے والے تمام پوائنٹ کے لیے ہمارے پاس ایسی بیس بی ون ہی اگزسٹ کرتی ہے ان بی سچ دیٹ کہ وہ تمام ایلیمنٹ انٹرسیکٹنگ ایلیمنٹ اس بیس بی ون میں ہے اور بی ون انٹرسیکشن کا جو کہ بی ون ہی آتی ہے اس کا سب سیٹ بھی ہے جو کہ ہر سیٹ اپنا سب سیٹ بھی ہے تو اس کا مطلب جب بھی دو بیس اس طرح سے انٹرسیکٹ کریں کہ ان میں سے دونوں میں سے انٹرسیکشن لیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بیس آ جائے تو اس کے ہر ایک پوائنٹ کو کنٹین کرنے والے وہ ایٹسلف ہی بیس ایگزسٹ کرے گی جو کہ انٹرسیکشن کا سب سیٹ بھی ہوگی تھرڈ بے کہ دو بیس ایلیمنٹ اس طرح سے انٹرسیکٹ کریں کہ نہ تو وہ ڈسجوائنڈ ہو نہ ہی ان کی انٹرسیکشن کوئی اور بیس ایلیمنٹ ہمیں اگر اس طرح سے انٹرسیکٹ کرتی ہیں تو ان کی جو انٹرسیکشن ہے یہ intersection کا region بی ون انٹسیکشن بیٹو اگر اسکو بی ون کہہ دیں اور اس کو بیٹو کہہ دیں اب یہ intersection کے relate intersection portion ہے بی ون انٹرسیکشن بھی اب اس میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کے لیے ہمارے پاس بیس ہونی چاہیے جو کہ اس انٹرسیکشن کا ہی سبسٹ آجا اب اس کے اندر جتنے بھی پوائنٹس اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ایک بیس سرکولر بیس ڈیفائن کر سکتے ہیں سرکولر ریجنز جو کہ اپنے انٹیئر کو کنٹین کریں وہ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری بیسز اس انٹرسیکشن کا سبسٹ آجا تو اس کا مطلب چونکہ یہ ان دونوں کی انٹرسیکشن یہ ہو رہی تھی اور پلین میں ہر طرف ہمارے باس سرکولر ریجنز بڑھے ہیں تو یہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے یا بڑے سائز کے سرکولر ریجنز ہوں گے لیکن چونکہ ہمیں ایسے بیسز ایلیمنٹ چاہیے جو کہ اس انٹرسیکشن کا سبسٹ آجائیں تو ہم یہ بیسز ایلیمنٹ لیں گے جو کہ اس انٹرسیکشن کا سبسٹ بھی let's say اس کو بی ون کہہ دیں اس کو بی آئی کہہ دیں اس کو بی جے کہہ دیں اور اس کو بی کے کہہ دیں یعنی کہ ہمیں بی آئی ایسے مل جائیں گے جو کہ سبسٹ ہے بی ون انٹرسیکشن بی ٹو کا بی جے مل جائے گا جو کہ سبسٹ ہے بی ون انٹرسیکشن بی ٹو کا اس طرح بی کے مل گیا جو کہ سبسٹ ہے بی ون انٹرسیکشن بی ٹو کا اسی طرح باقی جتنے بھی پوائنٹس ہوں ان کے لیے ہم بیسز ایلیمنٹ ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں جو کہ اس انٹرسیکشن کا سبسٹ آجائیں تو اس کے اوپر اس کا مطلب ہمیں intersection میں جتنے بھی points ہوں گے ان کے لئے ہم ایک basis element define کر سکتے ہیں جو کہ اس intersection کا subset آجائے تو اس کا مطلب اس کے اوپر second condition یہ بھی satisfy ہوتی ہے اگر basis element کی intersection میں کوئی جو points آتے ہیں ان کو contain کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی base ہونے چاہیے وہ base ایک بھی ہو سکتی ہے اگر intersection اس طرح سے ہوگی وہ base itself ایک ہی base ہوگی اور اگر intersection اس طرح سے ہو رہی تو basis ایک سے زائل بھی ہو سکتی ہیں لیکن condition یہ ہے کہ ان bases کو اس intersection کا subset ہونا چاہیے اس سے بڑا نہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ collection circular regions کی جو کہ اپنے انٹیریر کو contain کرتی ہے وہ ہمارے پاس bases بناتے ہیں اسی طرح second example دیکھتے ہیں کہ کیسی collection جس میں ہمارے پاس rectangular region ہے جن کی sides coordinate axis کے parallel ہیں ڈیٹس سے ہی اس طرح سے ہمارے پاس rectangular regions پڑے ہوئے جن کی sides coordinate axis کے parallel آ رہی ہیں شو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کی collection وہ بھی ہمارے پاس bases بناتی ہے اور یہ اپنے انٹیریرز کو بھی contain کرتی ہیں چونکہ plane میں ہر طرف rectangular regions ہی پڑے ہوئے تو ان کی سب کی union لیں گے تو وہ انٹائر سارے کا سارا plane آ جائے گا یا plane کے اندر جتنے بھی points پڑے ہیں ان کو کسی نہ کسی base element کے اندر لے سکتے ہیں اس کا مطلب first condition since b b prime کہتے ہیں اس کو is the collection of all the rectangular regions جدے ہیں جدیوری جنپ دے ہیں جدیوری جنپ کسی جدیوری جنپ کسی جدیوری طرح گوڑے جدیوری جنپ کسی انٹر سیکنڈ کنڈیشن انٹرسیکشن والی ہے کہ اگر دو بیسز ایلیمنٹ کی انٹرسیکشن میں جو بھی پوائنٹس آ رہے ہیں ان کے لیے ایک بیس بی تری اگزیسٹ کرنے چاہیے جو کہ بیلونگ کرتی ہو بی میں سچ دیٹ کہ وہ انٹرسیکشنگ پوائنٹ اس بیس میں ہو کسی نہ کسی بیس میں ہو اور وہ بیس سب سیٹ آئے اس انٹرسیکشن اس میں پوسیبل انٹرسیکشن فرسٹ وہی کیسز آئیں گے تینوں کہ اگر دو بیسز ایلیمنٹ اس طرح سے ہمیں مل جائے ہیں جو کہ بیس جوائنٹ ان کی انٹرسیکشن نہیں ہو رہی ہے تو انٹرسیکشن نہیں ہو رہی تو یہ کرائٹیریہ اگلا اپلائی نہیں ہوگا اس پہ آٹومیٹکلی یہ کنڈیشن تو ہوگی سیکنڈ پہ انٹرسیکشن اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ایک بیس کو توسری بیس انٹرلی کنٹین کرتی ہے اس کو اگر بی وان کہہ دیں اس کو بی ٹو کہہ دیں تو اس میں دونوں کی بی وان انٹرسیکشن بی ٹو ہمارے پاس بی ٹو آ رہے ہیں اب اس انٹرسیکشن میں آنے والے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ بی ٹو کے برابر جتنے بی ٹو میں آئیں گے وہی سارے کے سارے انٹرسیکشن میں آئیں گے اس کا مطلب دو فور آل ایکس بلانس ٹو بی ٹو اس انٹرسیکشن میلے والے تمام پوائنٹس کے لیے ریکس اس سینبس بی ٹو ان بی سچ دیکھ انٹرسیکشن کے نمائے کتماک کا تمام نمائے پیڈسیکشن کے تمام نمائے سو بیس میں اور یہ بی ٹو بیس سپ سٹ ہے اس انٹرسیکشن ہیں اس قائد بیس کی بیس زیادہ ہے تو سیکنڈ کنڈیشن اس کیس میں بھی ڈرو ہوتی ہے تھرڈ کیس دیکھتے ہیں چاکہ دو بیسیس ایلیمنٹ کی انٹرسیکشن اگین ایک بیس ایلیمنٹ نہ ہے اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے اگر ایک ریکٹینگلور ریجن یہ لے لیں اور ایک ریکٹینگلور ریجن کچھ اس طرح سے لے لیں کہ یہ ریکٹینگلور ریجن آئے دونوں کی انٹرسیکشن ریکٹینگلور ریجن آئے یہ ہمارے پاس ایک سکیورڈ ریجن آئے یہ بیس اپنے انٹیریر کو کنڈین کرتے ہیں تو اس کے اندر جتنے پوائنٹس ہوں گے یہ سارے کے سارے پوائنٹس یہ انٹرسیکشن کے پوائنٹس آئیں گے یہ انٹرسیکشن ہے اگر اس کو بی ون اور اس کو بی ٹوکر ہے تو اس انٹرسیکشن میں آنے والے تمام پوائنٹس کے لیے لیٹس ایک کوئی بھی پوائنٹ آئس کے لیے ہم ایک ریکٹینگلور ریجن دیفائن کر سکتے ہیں ہر ایک پوائنٹ کے لیے ایک ریکٹینگلور ریجن دیفائنٹ ریجن کر سکتے ہیں ان پوائنٹس کے لیے بھی ریکٹینگلور ریجن دیفائنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ایلیمنٹ کیونکہ انٹرسیکشن میں ہے اسی طرح ان کے لیے ایک بیس بی آئی کے دیں بی جے دیں بک کے دیں ہمارے پاس بیسز مل جاتی ہیں سچ دیٹ وہ ایلیمنٹس انٹرسیکشن میں سارے کے سارے وہ کسی نہ کسی بیس میں ہیں جیسے کہ یہ پوائنٹ اس بیس میں آ جائیں گے یہ پوائنٹ اس بیس میں آ جائیں گے یا جو بھی ہمارے پاس سکیور انٹرسیکشن آئے گی بی وان انٹرسیکشن بی ٹو اس کے لیے ہم اس طرح سے بیسز بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں ایک یہ we지ز ایلیمنٹ آجے جو ان تمام پونٹس کو کنٹین کرے یہwe ELEMENT آجے جان کنٹین کرے اور یہ وعلا بیسز ایلیمنٹ آجے تو ان پونٹس کو کنٹین کرے تو ایسی بیسز ہمیں مل جاتی ہیں کہ وہ element جو انٹرسیکشن میں وہ اس بیس میں آ جائیں اور وہ بیس سبسیٹ آ جائے اس انٹرسیکشن اس کا مطلب وہ تمام کولیکشنز جن میں کورڈینیٹ ایکسز کے پیارلل ریکٹینگلر ریجنز ہوں اور وہ اپنے انٹیریر کو بھی کنٹین کریں وہ ہمارے پاس بیسز بناتے ہیں کچھ اگزامپلز کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ ہم بیسز کو خود سے کس طرح بنا سکتے ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا بیسز کی کولیکشن کیا بیسز کی کولیکشن بھی ٹپالوجی بناتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بیسز کی کولیکشن ٹپالوجی بناتے ہیں جس طرح یہ سرکلر ریجنز ہیں ان میں ٹپالوجی کی سیکنڈ کنڈیشن بیسز کی یونین بھی سیکنڈ کنڈیشن اگر یہ کولیکشن بیسز ہے تو اس کی یونین بیسی میں آنی چاہیے اور اس کی انٹرسکشن بیسی میں آنی چاہیے اگر ان دو بیسز ایلیمنٹ کی یونین کریں تو یونین سے یہ والا بوشن بنتا ہے جو کہ اگین ایک بیسز ایلیمنٹ نہیں ہے یعنی کہ ایک سرکلر ریجن نہیں ہے ہمارے پاس اس طرح سے شیپ بنتی یہ اگر یہ اگین اس کولیکشن میں موجود نہیں ہے جو کہ ہم نے اوپر ڈیفائن کی ہے تو یہ اگین بیسز ایلیمنٹ نہیں ہے یعنی کہ اس کے اوپر سیکنڈ کنڈیشن بھی ٹرو نہیں ہو رہی ہے اگر اس کی انٹرسکشن دیکھیں اس کولیکشن کے ایلیمنٹ کی انٹرسکشن دیکھیں تو وہ اس ٹرائپ سے آ رہی ہے تو یہ بھی اگین ایک اسی کولیکشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے یعنی کہ یونین اس سٹ میں اور نہ ہی انٹرسکشن اس سٹ میں تو یعنی کہ یہ collection ہمارے پاس topology نہیں ہے اور اگر اسی طرح اس collection کو دیکھیں تو اس collection میں ان دو basis element کی union لیں تو وہ ہمارے پاس اس طرح سے یہ آلے گا تو دو basis element کی union again ایک basis element نہیں ہے یہ ہمارے پاس ایک rectangular region نہیں ہے یہ کچھ اس طرح سے region بنے گا اس طرح سے یہ ایک again rectangular region نہیں ہے اور اگر ان دنوں کی intersection لیتے ہیں ہوا ایک square بنتا ہے یعنی کہ ان دونوں کی intersection بھی اس collection بی پرائم میں نہیں ہے جو کہ صرف rectangular region کو contain کرتے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب basis کی ہر collection ہمارے پاس topology نہیں ہے اب ہم sets کے اوپر basis بنانا سکتے ہیں کہ set کے اوپر basis کیسے بنائی جاتی ہے let's see کہ ہمارے پاس set ہے 1, 2, 3, 4 اور collection بی کو اس طرح سے لیتے ہیں پہلی condition ہے basis کی کہ set کے تمام element کسی نہ کسی base میں ہونے چاہیے for all in x in x there exist base b in b such that the elements are in the base b تو ہم basis اس طرح سے define کرتے ہیں 1, 2, 3 کر لیں 3, 4 کر لیں اب basis کو ہم نے اس طرح یہ دو elements اس طرح لے لیے کہ ان دونوں کی union لیں تو وہ سارے کے سارے ایک ساتھ ہے یا x کے سارے کے سارے element کسی نہ کسی base میں ہے 1, 2, 3 اس بیس میں ہے اور 4 اس بیس میں ہے second condition ہے basis element کی intersection intersection میں جو elements آرے ان کے لیے بھی ہمارے پاس base ہونی چاہیے اگر ان دونوں کی intersection لیں تو وہ singleton 3 آتا ہے تو اس singleton 3 کو contain کرنے والی بھی base ہونی چاہیے جو کہ intersection کا یعنی کہ اسی کا subset آجائے اب اگر اس 3 کو بھی یہاں پر add کر دیں تو اس کا مطلب ان دونوں کی intersection کو contain کرنے والی یہ base ہے اور یہ base اسی intersection کا سبسٹ بھی ہے تو اس کا مطلب ہمارے پاس یہ جو collection ہے یہ ایک bases ہے اسی طرح set کے اوپر اگر ہم اس طرح سے collection define کہیں 1, 2 اور 3, 4 ان دونوں bases کی union لیں تو سارے کا سارا x آتا ہے اور second condition ان دونوں bases کی intersection لیں تو وہ ہمارے پاس empty set آتا ہے یعنی کہ اس پر bases کی second condition true ہو رہی ہے اس کے بعد اگر ہم ایک set لیں 1, 2, 3, 4, 5 اور اس کے اوپر بھی collection کو اس طرح سے define کریں جس میں آئیں sets آئیں 1, 2, 3 آ جائے اس کے بعد اگر ہم 2, 3, 4 اور 5 کو لے لیں اور ساتھ سنگلٹن 2 کو لے لیں اگر ہم اس collection کو چیک کرنا چاہیں تو پہلی condition کے bases element اس سارے کے سارے union وہ x کے برابر آنی چاہیے وہ xR ہے second condition bases element کی intersection ان دونوں کی intersection لیں تو اس کو B1 کا نام دے دیں اس کو B2 کا نام دے دیں تو ان دونوں کی intersection لیں وہ ہمارے پاس آتی ہے 2, 3 اب اس intersection کی elements کو contain کرنے والی bases ہونی چاہیے تو اس intersection کا subset 2 کو contain کرنے والی یہ base ہے 2 belongs to اس base میں ہے اور یہ base subset ہے اس intersection کا یعنی کہ 2, 3 کا subset ہے لیکن اس 3 کو contain کرنے والی جو bases ہیں ایک یہ والی base ہے اور ایک یہ والی base ہے 3 1, 2, 3 میں ہے لیکن یہ base subset نہیں ہے اس intersection کا اس کا subset نہیں ہے intersection کا اسی طرح 3 کو contain کرنے والی یہ base ہے 2, 3, 4, 5 اور یہ base بھی subset نہیں ہے 2, 3 کا یعنی کہ intersection کا subset نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ collection ہمارے پاس bases نہیں ہے اس کا میرے پاس ہے سے بھی تک کریں